جواب کسی کتاب سے نکل ہی نہیں رہا تب آلہ حضرت نے کہا سوال دیجی آلہ حضرت نے روزہ رسول کی جالی کے قریب بیٹھے بیٹھے سرسری نظر سے سوال پڑھا آپ کا انتہان ہے سوال پڑھا اور ایمہ حرم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں جواب ابھی لکھ دوں یا بریلی سے جا کر بھیج دوں حرم کے مفقیوں نے کہا ایمہ نے کہا چار مہینہ سے ہو گئے زائب دنیا کا کوئی مفتی جواب نہ نکال سکا کتابوں سے مگر میرا احمد رضا کیا کہہ رہا ہے ابھی لکھ دوں یا بریلی جا کر بھیج دوں عشق عشق کے سامنے تیر سکھ صفحہ دسخت کر دیا کالو جواب حرم کے مفتیوں نے پڑھا ہیمہ نے پڑھا تو تھر تھر کابنے لگے اور ان کا سر امام احمد رضا کے پاؤں کی طرف جھکنے لگا کہا کیا ہے کہا قسم خوضا کی ہم نے داری لفتا کے تمام کتابوں کو کھنھال ڈالا مگر جو تُو نے استفتا کا جواب نکالا ہے یہ تو کہیں نظر نہ آیا تھا اے احمد رضا تیرے علم کا جواب نہیں تیرے تکپر کا جواب نہیں تیرے فطر کا جواب نہیں تیری لیاخت کا جواب نہیں تیری صلاحیت کا جواب نہیں تیری ترمیت کا جواب نہیں تیرے شعور کا جواب نہیں تیرے ارتعہ کا جواب نہیں تیرے عروج کا جواب نہیں بھارت میں اکبال کا شمپو ہی دکھا دو احمد رزا کے نام سے چلتی ہے ٹرینے اشرف علی کے نام کا ٹمپو ہی دکھا دو احمد رزا کے نام سے چلتی ہے ٹرینے اشرف علی کے نام کا ٹمپو ہی دکھا دو چوبیس گھنٹے میں چھپن مرتبہ ہندوستان کا غیر مسلم بھی آلہ حضرت آلہ حضرت کہتا ہے با با سبحان اللہ چوبیس گھنٹے میں چھپن مرتبہ دین کے شمار کر کے جب صبح چھے بجے بریلی جیکشن سے بھوج جیکشن کے لیے آلہ حضرت ایکسپریس کھلتی ہے تو ہر اس ٹوپیچ پر پلٹ فارم پر اعلان ہوتا ہے یاتری گن دھیان دیں آلہ حضرت ایکسپریس اتنے نمبر پلٹ فارم پر آ رہی ہیں سبحان اللہ یہ عظمت امام حضرت یہ عظمت اعلان حضرت سمجھئے یہ عالان حضرت کی کا وقع کون عالان حضرت کسا عالان حضرت رب فرمارہ ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو کونو ما صادقین سچوں کے ساتھ ہو جائے تھوڑا سا موٹ بنائیے ایک دم اپنا تاکہ دس پندر منت مجھے آپ سبھال لیے جتنی دیر کہیے گا میں اکیلا آپ لوگوں کو سبھال لے جامل لے جس نے عشقِ رسول کا سبق پڑھایا محبتِ رسول کا سبق پڑھایا جس نے درودِ پاک پڑھنے کا شوق ہمیں اور آپ کو دلایا خود پڑھا اور اپنوں سے اتنا درودِ پاک پڑھاوایا اتنا پڑھوایا اتنا پڑھوایا کہ عالی حضرت کا دوسرا نام عاشقِ رسول ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ عاشقِ رسول ہوگی ذمہ دار علماء کرام بہت بڑا ادارہ اللہ اور زیادہ ترقی عطا فرمائے امین ان کے علماء کو بھی کمیٹی کے ارکان کو بھی اس ادارے کے معاونین کو بھی اللہ دن دونے راچگونی ان کی حلال کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے آمین بس ذرا سا آپ مجھے حوصلہ دیجئے درود بہت بڑی نعمت ہے یہ سب کے مقدر میں نہیں سب کے مقدر میں نہیں میں بہت بڑے جلسے میں تخریر کر رہا ہوں نہ کرتا بھی ہوں جب بریلی کے اسٹیج میں بول سکتا ہوں تو آپ لوگوں کے بیچ میں کیوں نہیں بول کے نکل جاؤں گے آسانی کے ساتھ بول کے نکل جاؤں گا بمبج میں تخریر کر رہا تھا حضرت شیخ الحدیث صاحب بہت بڑا مجموع میرے موں سے ایک لفظ نکل جاؤں گا کہ مسلمانوں اپنے نبی پہ درود پاک پڑھو میرے نبی نے فرمایا کہ جو سچے دل سے میرے اوپر ایک بات درود پاک پڑھ لے گا میں قیامت کے میدان میں اس نے اپنے چادر میں چھپا دوں گا سبحان اللہ چھپاؤں گا ہی نہیں پلسرات سے بھی گزار دوں گا حساب و کتاب سے بھی پار کرا دوں گا آپ لوگ بھی بھولیے گا آپ لوگ بھی بھولیے گا سبحان اللہ یہ تو میری برادری کے بچے ہیں یہ تو بولیں گے یہ بولیں گے آپ کی ضرورت ہے جیسے یاد رکھ میں نے یہ جملہ کہا ایک پڑھا لکھا جاہل کھڑا ہو گیا جی جی میں جملے صحیح بولتا ہوں وہ انپڑھ کو جاہل نہیں کرتے یہ غلط مشہور ہے کہ جو انپڑھ ہے وہ جاہل ہے جی نہیں پڑھ لکھ کر عقل رکھ کر شعور رکھ کر جو حقیقت کو نہ سمجھے اسے جاہل کہا جاتا ہے حق ہے حق ورنہ قبل اسلام مکہ کا سب سے روب دب دبا والے آدمی کا نام ابو الحکم تھا حکمتوں کا باپ عمر بن حشام اس کا نام ابو الحکم مگر نبی کے ہزاروں موجزات کو یہی عمر بن حشام دیکھ کر منکیر ہو گیا کلمہ نہیں پڑھا تم میرے پیغمبر نے کہا تو عبو الحکم نہیں ہے تو عبو جہل ہے اور اس دن سے قیامت تک کے لئے اس کا نام عبو جہل ہو گیا پڑھا لکھا جائل کھڑا ہو گیا دار دیا مجھ جیسے آدمی کو کہ مولانا اس صدیقہ اتنا بڑا جھوٹ ہم سے برداست نہیں ہوگا ہم نے کہا کہا کیا کہا کیے بلا تم بولے ہو کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑے گا تیرے نبی اپنی چادر میں چھپا لیں گے تیرے پیغمبر کی چادر کتنی بڑی ہے کتنی بڑی میں نے کہا کیا مطلب اچھا میں آواز کی وجہ سے چھپ نہیں ہوں لفظے محمد کی وجہ سے چھپ ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سبحان اللہ کہیں مولانا کیسے گھوسے گا تیرے پیغمبر کی چادر کتنی بڑی ہے میں نے بھی ٹینشن میں حضرت کہہ دیا دو میٹر یا ڈھائی میٹر تتالی مارنے لگا کہ قسم خدا کی تب تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو ڈھائی میٹر میں درود پڑھنے والے سما جائے ہم نے کہا کیسے بلا تم چاہے جتنی دلیل دے دو مگر آج کی سائنس اس کو نہیں مانتی ہے کہ ڈھائی میٹر میں یہ کڑورو کڑورو عرب عرب کے مسلمان جو ہے جمع ہو جائیں گے جیسے ہی سائنس کا نام لیا ہے ویسے ہی دماغ پہ چڑھ گیا رنگ بریلی کا اور جب بریلی کا رنگ چڑھے گا تو سارے جہان کا رنگ اتر جائے گا جیسے ہی بریلی کا رنگ چڑھا میں نے کہا بیٹا اگر ماں کا دودھ پیا ہے اور اپنے باپ کی صحیح اولاد ہو آج آؤ اسٹیج کے پاس آج میں سائنس سے ثابت کروں گا کہ نبی اپنی چادر میں اپنی امت کو سمالیں گے وہ پتڑتا ہوا حضرت اسٹیج کے قریب آیا کہا مولانا تم ثابت کرو گے میں نے کہا میں ثابت کروں گا مگر یہ جملہ کہتے کہتے میری آنکھوں سے آنسو کے دو چار قطرے گر گئے تب وہ میرا مزاک اڑھانے لگا کہا مولانا در سے خوف سے رو رہے ہو میں نے کہا نہیں ظالم تیرے ڈر سے میں کیسے رو ہوں گا میں تو کسی بہادر کے ڈر سے نہیں روتا ہوں اور تو تو ایک تم بزدیل آدمی ہے میں تیری دھمکیوں سے کیسے ڈرنے والا ہوں کہا پھر کیوں رو رہے ہو کہا تیرا لباس دیکھ کر مجھے آنسو آگئے تیرا کپڑا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو کے قطرے آگئے تو کسی مالدار کا بگڑا ہوا بیٹا لگتا ہے کسی کڑورپتی عرب پتی کی تو بگڑی ہوئی اولاد ہے تاش وہ دولت کیرے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی تو میں سب سے پہلے مدینہ جاتا اور اپنے نبی کے روزے کی جالی کو چومتا اور وہاں دھرے ہو کر کہتا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شہر بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہر یار رم تاکدار حرم نو بہار شکرات پہ لاکھوں سلام میں وہاں جا کر کہتا تو نوجوان مسکر آکہ کہتا ہے کہ مدینہ دیکھنے کی تمنہ ہے کہ تصویر نہیں دیکھوں گا اوریجنل مدینہ دیکھانا ہوگا کہ مولانا تیس سیکنڈ کا ٹائم دو گے تو میں آپ کو اوریجنل مدینہ دیکھاؤں گا میں آپ کا سپورٹ اور آپ کا تعاوم چاہتا ہوں علماء کی دعا چاہتا ہوں جیسے ہی میں نے کہا ہاں ہاں اگر تیس سیکنڈ میں دیکھا دو میں دیکھ لوں گا وہ الیکٹریشن کے پاس گیا ہے وہاں سے اپنے لائٹ کا کنیکشن کیا ہے اپنے لیپ ٹاپ میں لائٹ لیا ہے لیپ ٹاپ کو آم کیا ہے اور ماوس کو حرکت دیتا رہا ابھی بیس بائیس سیکنڈ گزرے ہوں گے یہ لیپ ٹاپ کے اسکرین پر سارا شہر مدینہ جب آیا ہے تو وہ سینہ سپیٹ کا چلاتا ہے مولانا دیکھو یہ شہر مدینہ ہے یہ گمبت خضرہ ہے یہ روزہ رسول ہے یہ مسجد نبوی ہے یہ ریاض الجنہ ہے یہ باب بقی ہے یہ باب جبرین ہے یہ باب فاطمہ ہے یہ باب سلام ہے یہ صحاب سفہ کا چبوترا ہے وہ دیکھو جنت البقی ہے وہ دیارے اہل بیت ہے وہ دیارے فاطمہ ہے وہ دیارے حلیمہ سادیہ ہے وہ دیارے عثمان خنی ہے وہ چلنا کے کہتا ہے دیکھ لو دیکھ لو یہ مدینہ ہے جیسے ہی مدینہ دکھایا تو میں نے فوراں کہا اگر عمت ہے تو ذرا کعبہ بھی دکھا دینا تو مولانا پندرہ سیکنڈ میں کعبہ دکھاؤں گا جیسے ہی میں نے اسے ٹائم دیا تو چودہ پندرہ سیکنڈ کے بعد پھر سینہ ٹھوک کر کہتا ہے بس آپ زندہ رہیے گا پھر سینہ ٹھوک کر کہتا ہے مولانا دیکھو یہ شہرِ مکہ ہے یہ کعبہ ہے یہ غلافِ کعبہ ہے یہ حجرِ اسبد ہے یہ ملتظیم ہے یہ مقامِ ابراہیم ہے یہ مطاف ہے یہ حتیم ہے یہ نظابِ رحمت ہے وہ صفہ ہے وہ مروہ ہے وہ منا ہے وہ مجدلوہ ہے وہ واضی عرفات ہے جیسے ہی اس نے کہا میں نے کہا دیکھ بھارت میں رہ کر ہم نے لال خلا نہیں دیکھا ہے فوراً اس نے پانچ سیکنڈ میں لال خلا دکھایا ہم نے کہا قطتل منار بھی نہیں دیکھایا ہے تین سیکنڈ میں قطتل منار دکھایا ہم نے کہا شاہ جہاں کا تاج محل بھی نہیں دیکھا ہے دو سیکنڈ میں جب تاج محل دکھایا تم میں نے آس تین چڑھا کر کہا ابے ظالم تیری سمجھ میں آیا کہ میرے پیانبر اپنی چادر میں اپنی امت کو سما لیں گے تا کیسے ہم نے کعبے بے وقوف تیرے لیپ ٹاپ کے دو اینچ کے پین ڈرائیر میں جب ساری دنیا سما سکتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی چادر میں یہ کائنات کیوں نہیں سما سکتی ہے ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پلا کو سلام نعرے تکبیر زوردار مرا کا جواب ہے نعرے تکبیر نعرے صالح علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت عرصِ عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت پیار محبت نعرے تکبیر نعرے رسالت کون ہے امام محمد رضا ایک سو ستر سال پہلے عالی حضرت کی پیدائش سے گجرات کے کانٹھیا وار میں خانکاہِ قادریہ شیرازیہ کے پیرِ طریقت حضرتِ شیخ سید احمد شیرازی رحمت اللہ علیہ درسِ بخاری دے رہے ہیں ایک سو ستر سال پہلے طلبہ غور سے سنے درسِ بخاری دیتے دیتے علمِ غیبِ پیمبر پر ایک حدیث آگئی جوش میں آکر حضرتِ علامہ سید احمد شیرازی رحمت اللہ علیہ علمِ غیبِ مصطفیٰ پر خطاب کرنے لگے اور خطاب کرتے کرتے کہہ رہے ہیں بتاؤ مصطفیٰ وہ ہے جس کے قدموں کی جمعی سے جس کے قدموں کے لمسے عرض نہ بسکا سدرہ نہ بسکا کائنات کا ذرہ ذرہ نہ بسکا اس کا نام پیمبر ہے کوئی چیز میرے ابن نبی سے پوشیدہ نہیں ہے میں ذمہ داری سے بول لہا ہوں اتنا علمِ غیب ہے ایسا علمِ غیب ہے کہتے 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 بے ہوش ہو کر گر 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 پانچ منٹ کے بعد بچوں نے طلبہ نے ہوش میں لایا تو تھر تھر کھا آنکھوں سے آنسو جاری ہے لب جنبیش میں ہے بدن پہ ارتعاش اور زلزلہ ہے پھر دس منٹ کے بعد روتے 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 بے ہوش ہو کر گر گر پھر بچوں نے ان کو ہوش میں لایا تو اب یہ مشکرہ رہے ہیں ہس رہے ہیں بچوں نے کہا سرکار یہ ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا کہا جب میں تم پر تیرے سامنے اپنے نبی کے علمِ غیب پہ خطاب کر رہا تھا اس وقت میرے دل پر علقا ہوا میرا رب کہتا ہے میرے محبوب بندے جس ہندوستان میں تو میرے نبی کے علمِ غیب کی تعریف کر رہا ہے اس ہندوستان میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو میرے نبی کے علمِ غیب کا انکار کریں گے یہ بات سن کر میں بے ہوش ہو گیا کا انسان بھی ایسا ہوگا جو میرے نبی کے علم کا انکار کرے گا میں کام رہا تھا وہ کون ہوگا جو نبی کے علم کا انکار کرے گا نبی کے کمال کا انکار کرے گا نبی کی جامعیت کا انکار کرے گا نبی کے وروج کا انکار کرے گا نبی کے مقامِ بلند کا انکار کرے گا میں سوچ رہا تھا اچانک دوبارہ میرے دل پر علقا ہوا اب میرے رب نے کہا اے میرے بندے گھبرامر گھبرامر تیرے اسی ہندوستان میں میرا ایک بچے میرا ایک بندہ پیدا ہوگا اور وہ بندہ علمِ غیبِ مصطفیٰ پر اتنی دلیلیں دے دے گا کہ باطل سر اٹھتائیں گے تو قیامت کا گٹھا نہیں پائیں گے اتنا کہنے کے بعد حضرتِ شیخ آمد سید حمد شیرازی رحمت اللہ لے جوش میں کھرے ہو کر کہتے ہیں ایک سو ستر سال پہلے اگر تم کہو تو میں اس عالم کا نام بھی بتا دوں گا اور دیش شہر میں پیدا ہوگا شہر کا نام بھی بتا دوں گا تو کاتھی آوار کے طلبہ نے کہا سرکار نام بتائیے حضرتِ شیخ آمد شیرازی کہتے ہیں اس عالم کا نام امام احمد رضا ہوگا اور شہر کا نام برائیلی ہوگا سبحان اللہ پیار سے بول دیئے سبحان اللہ اور محبت سے بولیئے نا میں صاف صاحب بولنے کا قائل ہوں حضور سے قلدی صاحب قبلہ اللہمہ براد صاحب قبلہ اب تک لوگ بکلول پناہ کر رہے ہیں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کدھر جائیں برائیلی کی طرف جائیں کہ دوبند کی طرف کیا گمگوں کے شکار پریشاند ہے جبکہ لفظ دوبند اور لفظ برائیلی سابط کر دیتا ہے کہ کدھر جانا ہے سابط کر دیتا ہے اللہمہ برائیلی کا پہلا ہر بے ہے دوبند کا پہلا ہر دال ہے اور ابھی بھی چکر میں پڑے ہو کہاں جائے ابے برائیلی کی بے سے بہیشت کا پتا چلتا ہے اب دوبند کی دال سے دوزخت کا یقین ہو جاتا ہے ابھی بھی شک میں ہو کہ جانا کدھر ہے کرنا کیا ہے میرے آلہ حضرت نے تو میرا عقیدہ مضبوط کیا ہے کہ ہمارا نبی لا جواب ہے بولتی جب بولتی جب بولتی جب بولتی جب بولتی ہمارا نبی لا جواب ہے لا جواب ہے تقریر سننے کے مول میں ہے تو آپ لوگ ہم کو ذرا سا پکڑیئے اپنی آواز سے تب میں بول پاؤں گا برنا بول نہیں پاؤں گا میرے آلہ حضرت نے عقیدہ دیا ہمارا نبی لا جواب سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا نبی لا جواب ہمارا نبی لا جواب ہمارا نبی لا جواب تقریر سننا ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیئے یا رسول اللہ اب تقریر سنئے تھوڑی دیر ہمارا نبی لا جواب یہ عقیدہ امام احمد رضا ہے آلہ حضرت کا عقیدہ ہے حضور بس آپ تبسم فرمائے اور آپ دعا دیں اس گنہگار کو میں بولتا ہوا نکل جاؤں گا یاد رکھئے یاد رکھئے یاد رکھئے اتنی بات تو ذہن پر رکھئے گا کہ ہمارا نبی لا جواب ہے دیکھئے یہ سر پہلے ہے توپی بعد میں ہے یہ جسم پہلے ہے جببہ بعد میں ہے جببہ بعد میں ہے جببہ بعد میں ہے جببہ بعد میں ہے یہ مائک پہلے ہے آواز بعد میں ہے پنکہ پہلے ہے ہوا بعد میں ہے چہرہ پہلے ہے داڑھی بات میں ہے مسورہ پہلے ہے دانت بات میں ہے آنکھ پہلے ہے روشنی بات میں ہے دان پہلے ہے سماد بات میں ہے غلام سرور پہلے ہیں مولانا بات میں ہے یعبدالغنی پہلے ہیں حافظ قرآن بات میں ہے رضاالکریم کیا نام ہے؟ جمال الدین جمال الدین پہلے ہیں مولانا بات میں ہے عبرار پہلے ہیں مولانا بات میں ہے یہ سب وجود پہلے ہے یہ عالم بات میں ہے ایک دم میرے ساتھ لگے رہیے گا زمین پہلے اسٹیج بات میں مٹی پہلے مدرسہ بات میں مدرسہ بات میں سر پہلے توپی بات میں سورج پہلے روشنی بات میں چانت پہلے اجالہ بات میں ستارے پہلے چمک بات میں کشہ پہلے انجو مارائی بات میں یہ موبائل پہلے فوٹو بات میں آواز پہلے قیش کرنا بات میں قیش کرنا بعد میں ایک دم رنگ میں آئیے گا یہ پل پہلے اجار روشنی بعد میں شامیانہ پہلے سروں کا سایہ بعد میں پھول پہلے خوشبو بعد میں دریہ پہلے پانی بعد میں پیاس پہلے سہرابی بعد میں اب ذہن کو بنائیے گا حبیب الرحمان پہلے مجاہد ملت بعد میں سیدہم سیدہ سر پہلے محمد سر پہلے مغدومے کا چوچہ بعد میں سیدہم پہلے مہدیس عظم بعد میں مصطفی رضا پہلے مفتی عظم بعد میں اختر رضا پہلے تاجو شریعہ بعد میں احمد رضا پہلے آلہ حضرت باد میں نصیر الدین پہلے جراغ جہلوی باد میں علاہ الدین پہلے سابیر فیہ باد میں نظام الدین پہلے محبوب الہی باد میں خودبدین پہلے وقتی آرے کاکی باد میں مہین الدین پہلے غریب نماز باد میں دم نکلے گا تب سبحان اللہ بولو گے حسین پہلے شہیدِ آزم باد میں عقبر پہلے قربانی باد میں عزغر پہلے شہادت باد میں ابباس پہلے علم بردار باد میں زمین پہلے نعر فراد باد میں اور آگے بڑھو ابوبکر پہلے سجید بات میں عمر پہلے فاروق باد میں عثمان پہلے زنرہین باد میں علی پہلے اساد اللہ باد میں خالیب پہلے سیف اللہ باد میں ابو عبیدہ پہلے عمین الامت باد میں ابو زر پہلے ابو زر پہلے اے پیکرے عسار باد میں ابو حررہ پہلے محدیث باد میں بلال پہلے معزین باد میں اور آگے وہو تم پہلے صفی اللہ باد میں موہ پہلے نجی اللہ باد میں ابراہیم پہلے علیل اللہ باد میں اسماعیل پہلے زبیح اللہ باد میں موسیٰ پہلے قلیم اللہ باد میں نیسا پہلے روح اللہ باد میں اگر میرا مصطفیٰ ہے جو رسول پہلے آمنہ کا بیتا پادمہ آلاللہ نار 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 علمائے اہلے سنر مسلکِ آلہ حضر مسلکِ آلہ حضر اُرزِ آلہ حضر اُرزِ آلہ حضر نار تبیر نار رسال مہود کھم پھر ایک بار کہتی ہے ہاتھ اڑھا کر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک دم مکمل آپریشن کرتا ہوا چلو لوگ کہتے ہیں بریلویوں نے یا رسول اللہ کا نارہ ایجاد کیا جاہل مکلول کہیں تھے پہلے تاریخ پر اسلام کا متعلقہ کا بریلی کے احمد رضا نے لوگوں کو یا رسول اللہ کا نارہ دے دیا بکلول کہیں گا میدانِ بد رہے اسلام کی پہلی جنگ ہے کیا سبحان اللہ بولنے کیا اومنگ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آواز میں ترنگ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں پدر کا میرکہ تین سو تیرہ ایک طرف ہزاروں ایک طرف ابو جیل نے بجا دھول بجا دنگ کا کافروں نے دھول بجا دیا حضرت ابو بکر کے پسینے چھوئے دھوڑ سے سنیے دھوڑے 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 کہ یا رسول اللہ بڑی مشکل آگئی لکیا بولا ہمارے تین سو تیرہ میں دو چار بھائی پیسے والے ہیں لفیل کہ ان کے پاس جنگ کے میدان کا پورا اسلحہ کہ کیا مطلب کہ سر سے پیر تک وہ لوہا پہنے گو سر سے پیر تک لوہا پہنے دیکھئے میری طرف تب تخریر سمجھئے گا انہوں نے خود فہن ڈکھا ہے جس سے ان کا چہرہ چھپ گیا سب آنکھیں نظر آتی ہے یا رسول اللہ جنگ شروع ہوگی دشمن اور ہم جب آپس میں گتھ جائیں گے تو پتہ نہیں چلے گا اس لوہے کے پردے کے تیشے میرا بھائی ہے کہ میرا دشمن نہیں ایسا نہ ہو ہماری تلوار سے ہمارا بھائی کٹا جائے یا رسول اللہ اتائی بھی دیجئے نا جس سے مسلمان پچانا جائے ابھی نے ایک سکنگ نے جواب دیا ابو بکر اعلان کر دو مسلمان تلوار چلاتا رہے اللہ اکبر کہتا رہے اللہ اکبر کہتا رہے جھرا دونہ ہاتھ اٹھاؤ نارے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہ اکبر کہتا رہے اللہ اکبر کہتا رہے تلوار چلاتا رہے گافر اللہ اکبر نہیں کہے گا مسلمان ہی اللہ اکبر کہے گا جو اللہ اکبر کہے گا وہ تمہاری زد میں نہیں آئے گا غزبِ فدر سے لے کر غزبِ طبوت تک جتنی جنگ ہوئی ہے ہر جنگ میں مسلمان اسی آئی ڈی پر عمل کرتے رہے اسی آئی ڈی کو اپناتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پتانے کس دن آپ لوگ میری پیائی کیجئے گا اللہ بہتر جانے اللہ اکبر اللہ اکبر غزبِ طبوت تک نبی کا ویسالیں ظاہر ہو گیا حضرتِ ابو بکر مسندِ خلافت پر بیٹھ گئے اور جیسے ہی حضرتِ ابو بکر خلیفہ ہوئے اسی طرح مسلمانوں میں ایک گیروہ پیدا ہوا کلمہ پڑھیں گے نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے حج کریں گے مگر زکاة نہیں دیں گے جن کو شریعت میں کہا جاتا ہے منکیری نے زکاة حضرتِ ابو بکر صدیق نے حضرتِ خالد ابنِ ولید کو کہا چل ان کے خلاف خروج کر جیسے کافروں پکیلی کے ساتھ جہاد ضروری ہے ویسے ہی مرکدین سے بھی جہاد ضروری ہے چل میدانِ جنگ میں کل تک تو کفر والا تھا آج تو میری برادری سے کٹ کر گیا تھا ہمارے ماحول سے کٹ کر گیا تھا جیسے ہی مسلمانوں نے میدانِ جنگ میں تلوار اٹھا کر کہا اللہ اکبر تو جشمنوں نے بھی اللہ اکبر کہا حضرتِ خالد ابنِ ولید نے تلوار لوک لیا صفیت جھنگا لہرا دیا کا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکی جا رہی ہے مدینہ قاسد بھیجا گیا اے خلیفت المسلمیں اب تک تو ہماری آئی دی تھی ہم اللہ اکبر کہتے تھے دشمن نہیں کہتا تھا مگر آج تو ہمارا دشمن ہمارے دھر سے کٹ کے گیا ہے ہم اللہ اکبر بول رہے ہیں تو وہ بھی اللہ اکبر بول رہا ہے اللہ دنیا کا پہلا مفتی فتوہ دے رہا ہے اے ولید کے بیٹے خالد یا رسول اللہ کا نعرہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا چاہیے تھا بول دو بول دو یا رسول اللہ یہ تو حضرت ابو بکر حضرت تو اس عالم اس متقی کا نام ہے جس کا کوئی جواب نہیں آلہ حضرت بیمار لا کھوچ کر ایسا متقی لا تلاش کر کے ایسا پرحزگار آلہ حضرت دیمار رمضان کا مہینہ آنے بات ڈاکٹروں نے کہا مولوی احمد رضا تم روزہ نہیں رکھ لگے صحت اجازت نہیں دیتی آلہ حضرت رو رہے ہیں سنیے سنیے آلہ حضرت رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں دل رو رہے ہیں اس کے بعد اپنے دارو لفتہ میں خود سوال کیا خود سوال کیا کہ ایک مریض ہے رمضان کا مفتیان دین اس مسئلے کی وضاحت کرے کہ ایسا مسلمان کیا کرے گا اور یہ استفتہ اپنے دارو لفتہ میں کیا سایل بھی امام محمد رضا اور مفتی بھی امام انہی کے ڈسک پر یہ سوال ہے آلہ حضرت نے اپنے سوال کا خود جواب لے اس مریض کے قرب و جوار میں اگر پہاڑ ہے تو پہاڑوں پر گرمی کم ہوتی ہے لہذا ایسے مریض کو مالی اجازت مالی دشواری نہیں ہے جا کر رمضان گزارے وہاں روزہ رکھے اس کو روزہ قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے اور امام محمد رضا نے اپنا بوریا تشونہ اٹھایا ہے اور ایک مہینہ نئی تال میں رہ کر رمضان کا روزہ رکھتا ہے پھر شہرے برہنی آئے ہیں بتاؤ جس کا تقویٰ اتنا مضبوط ہوگا اس کا فتویٰ اتنا مضبوط ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج الزام لگاتے ہو کہ امام محمد رضا نے لوگوں کو فاتحہ کرانے کا مجاز دے دیا نیازی بنا دیا امام محمد رضا نے بنایا گوگل بابا کے مریض بے خفیق انتہا ہے نا بولتا ہے نبی کو علم غیب نہیں بولتا ہے نا نبی کو علم غیب نہیں اور اس کے وقت کا کرے گا جب سلی گوڑی جانا ہوگا گوگل آن کرے گا سلی گوڑی اسے وے آر جو گوگل بابا بولے گا ایک دم چل دے گا ابے جب سائنس کا بنائے ہوا ویب سائٹ اتنا علم رکھ رہا ہے تو خدا کا پڑھایا ہوا رحمت اللی العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی بار میں آپ کے جامعہ میں آیا جامعہ کی کمیٹری کے گھرک نے حضور شیخ العدید صاحب سے اللہ مات اکبر علی صاحب سے کہ سامنے مٹھائی کا ڈبا رکھا کہ حضور برسات کا موسم ہے فاتحہ پڑھ دی 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 دعا کر دی دی کہ جلسہ ہو تو بارش نہ ہو میں تھکا ہوا آدمی حضرت نے دعا کی فاتحہ پڑھی دعا کی میری پہلی ملاقات بظاہر دعا کرنا شروع گیا میری طرف یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا جو کچھ حاضر اس کا سباب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں تمام امبیاء تک تمام صحابہ تک صحابیاء تک اب جب چلے ہیں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحابہ صحابیات اکدم یورو شلم انتاکیا یرمو بدر ہنین یرمو کربلا ہوتے ہوئے سمجھے اور دلی دھامنگر بریلی کچھ حوشہ ہوتے ہوئے بڑی دیر کے بعد آئے علی پور کہا یہاں کے خبرستانوں میں یتنے مرہومین ہیں سب کو اس کا سباب نظر ہے مولا سرکار غوث پاک کے صدقے میں جلسے کو محفوظ و معمون کر لے چالیس پائنٹالیس منٹ میں ان کی دعا ہنسی احمد آلہ حضرت کے نام سے جلسہ ہے ایک تو بدقیدہ بھی چپ چاپ لباس بدل کے ٹوپی بدل کے بیٹھے اب مجھ کو سمجھا کہ پڑھا لکھا آدمی نہیں وہ مجھ کو دھیرے سے کہتا ہے دیکھیں مولانا کتنا بے کوب بنایا میں کہا ہوا بھلا پنیتالیس منٹ پہنچا آیا کان میں بھلا پنیتالیس منٹ پہنچا آیا کتنا بے کوب بنایا سب کو کوٹو بھی پینا دیا آپ کو بھی ہم کو بھی کئی سے بھلا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے تو یہ جو لڈو تھا پہنیتالیس منٹ جس کو پہنچا رہے تھے ایک کو ترانہ لڈو کا گیا کہیں سب تو یہی پڑھا ہوئے سب یہیں پڑھا پانی کا پورا گلاس یہیں کتنا بے وقوع بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو میری جماعت کے عالم کو کوئی میرے سامنے ٹوک دے ایک دم گدی سے زبان کھینچ کے باہر کر آگا میں نے کہا چل بیٹا باہر سڑک پہ لائے اس کو کھینچ کے بھلا کیا ہے سارے جلسوں کا نمبر اسی میں ایک بھی نمبر یاد نہیں ٹینشن میں کا کر تو بدقیدہ اپنا موبائل دیا کہ اپنے لڑکا کو کھن کر کے جائری سے نمبر مانگ مالو امنے کا لڑکا کا نمبر بھی یاد نہیں وہ بھی اسی موبائل میں تھا میرے ساتھ نگے رہے گئے بھلتا ہے کام کرو خط لکھو اپنا بیٹا گنا اس میں تفصیل آ جائے گی ہم نے کہا پاگل یہ ہندوستان ہے جہاں پیدائش کا خط لکھا جاتا ہے تو چہل لگ کے بات پہنچتا ہے مجھ کو کل کیا پور گرام چاہیے بھلا تو خط لکھ نا ہم بھیجیں گے نا سکنڈوں میں نے بھی اٹیچی کھولی لیٹر پیٹ نکال اپنے بیٹے کا نام خط نکھا بیٹا میرا موبائل ایچا ایسا ہو گیا ایک نمبر بھیج رہا ہوں اس نمبر پر ساری تفصیل پندرہ دن بس دن کی بھیج مجھ کو لے کے چلا گیا شہر میں شہر میں چلا گیا ایک سائیبر کیفے میں گیا یا فیکس مشین لگی اب آپ زندہ ہو جائیے فیکس مشین لگی ہے لے گیا وہاں کہا مولانا آپ کو فیکس نمبر یاد ہے کا پورا یاد ہے کہ جلدی نمبر بتائیے میں نے فیکس نمبر اپنا بتایا اس نے میرے خط کو فیکس میں ڈال دیا کھڑ 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 مجھے دیا کا مولانا لو تیرا خط کھڑ کھڑ چلا گیا ہم نے کہا بے پاگل سمجھائے کہ خط تو میری مٹھی میں ہے یہ کھڑ میرے ہاتھ میں ہے خط گیا کہا تو وہ ہابی سر پیٹ کر گئ مولانا یہ دنیا بڑی ترقی کر گئی یہ سائنس کا کمال ہے میٹر یہی رہتا ہے میٹر چلا جاتا ہے خط یہی رہتا ہے جسم یہی رہتا ہے فوٹو چلا جاتا ہے وجود یہی رہتا ہے اکس چلا جاتا ہے بس 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 سبا بجمیر چلا جاتا ہے شہر یہی رہتا ہے سبا کربلا چلا جاتا ہے بہتا سادر لوہی کی مشین پر ہم بھروسہ کریں گے خینات کے رحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولیے ٹائم بھی دیکھنا پڑ رہا ہے نا لا جواب ہے میرا نبی کہ دیجئے سبحان اللہ پیار سے بولیے سبحان اللہ ذرا میں تھک رہا ہوں دعا کیجئے میں ٹھک ٹھک ہوں لا جواب ہے اور میرے مجدد کا بھی کوئی جواب دیں میرے مجدد کا بھی پیسہ حضر ہے آپ لوگ جب جس کا دے دیجئے دیکھ رہے ہو نئی سرکار کا نہیں پرانی سرکار کا نئی سرکار کا نہیں پرانی سرکار کا وانہ نئی سرکار کا تو یہ عالم ہے سمجھے کہ وہ چندن کو بھی اگر بطی سمجھ کر بیج ڈالے گا وہ اجالوں کو بھی ممبتی سمجھ کے بیج ڈالے گا حکومت ہم نے دے دی بھول سے ایک چاہ والے کو ہمیں بھی چاہ کی پتی سمجھ کر بیج ڈالے گا آل اللہ سبح اللہ یہ نوٹ سنی صحیح لقیدہ نوٹ سمجھے ٹنہ ٹن بریلوی نوٹ چلنج ہے میرا بدقیدوں کو اگر یہ نوٹ رکھنا ہے جیب میں تو آلہ حضرت کو ماننا ہوگا نہیں مانوگے آلہ حضرت کو تو تیرے لئے اس نوٹ کا استعمال کرنا چائز نہیں چلیں چلیں تو کیسے آلہ حضرت مدینہ کا سفر روزہ رسول کی جالی ہے اتنا مد دوب جائیے کہ میں تصور ہو کہ قبرستان میں ہوں سبحان اللہ بھول دی روزہ رسول کے سامنے اب بتاؤ عشق جب عشق کے سامنے ہو عشق جب عشق کے سامنے ہو تو کیا قیفیت ہوگی عاشق معشوق کی بہت نہیں کر عشق جب عشق کے سامنے ہو تو کیا ہوگا اس لیے کہ جب نبی کے وسال کے بعد حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر اپنے وطن چلے گئے تو نبی نے خواب میں آ کر کیا کہا تھا بلال کیوں چھوڑا مدینہ کہ یا رسول اللہ میرے عشق کو لفظ سنیے گا میرے عشق کو یہ گوارہ نہیں کہ جس کا جلوہ دیکھ کر میں اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہتا تھا بغیر اس جلوے کو دیکھے میں یہ کلمہ کہوں اس لیے میں جواب سنیے میرے نبی نے کیا کہا اے بلال کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم ہی عشق کرتے ہو تسم خدا کی میں بھی تم سے عشق کرتا ہم سبحان اللہ سبحان اللہ تب عاشق معشوق کے پاس نہیں ہے عشق 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 عبر عبر آکے بند پتلیوں میں کون سا جلوہ ہے اللہ بہتر جائے کون سا جلوہ ہے اللہ بہتر جائے بین دیکھے تو یہ عالم ہے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے حال اللہ سبحان دیکھنے کے بعد کیا عالم ہو یہ بھی تقریر کا حصہ اب اس لفظ کو سمجھ نہ ہوگا آلہ عدرت کیا کھل گئے دیکھا کچھ علماء کھڑے کہ تو مولانا احمد رضا کہ جی بریلی والا کہ ہم حرم کے ایم 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 نہیں ایم چار محراب ہوتے تھے چار مسلح ہوتے تھے ہم ایم ایم کہ کہ تمہارے ملک ہندوستان سے تین چار مہینہ پہلے دنیا کے سارے دار الافتہ میں ایک سوال آیا دنیا کے کسی مفتی نے اب تک اس کا جواب نہیں لکھا کیا تمہارے پاس وہ سوال نہیں گیا اگر لفظ سمجھتے ہو ہندی تو آپ لوگ پلت ہوئے آلہ حضرت نے مسکر آ کر کہا اگر سوال سرکاری ہوگا تو بریلی نہیں گیا ہوگا بریلی نہیں گیا اگر آپ کے پاس ہو تو دی دی پھر میں ریپیٹ کر رہا جملہ تین مہینہ سے زائد ہو گئے چار مہینہ سے زائد جب سوال آیا دنیا کا کوئی مفتی جواب نہ دے سکا جواب کسی کتاب سے نکل ہی نہیں رہا تب حضرت نے کہا سوال دیجئے آلہ حضرت نے روز رسول کی جالی کے قریب بیٹھے بیٹھے سرسری نظر سے سوال پڑھا آپ کا انتحان ہے سوال پڑھا اور عیمہ حرم کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں جواب ابھی لکھ دوں یا بریلی سے جا کر بھیج دوں سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت میں گفتگو کر رہا اس لئے زور سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ کس جملے کے جواب میں میں آپ سے کہہ رہا ہوں حرم کے مفتیوں نے کہا امہ نے کہا چار مہینہ سے ہو گئے زائد دنیا کا کوئی مفتی جواب نہ نکال سکا سبحان اللہ سبحان بہت بڑی بات حرم کے مفتیوں نے کہا کرم ہو جائے اگر یہی لگ دیں ابھی بھی آپ کا امتیام یہی لگ دیں کرم ہو جائے کہ کاغذ کلم لائیے لائیے گیا اب ذرا سا دمدار بنیے عالی عدرت میں لگنا شروع کیا ایک صفحہ دو صفحہ پانچ صفحہ دس صفحہ پندرہ صفحہ بہت لوگ میں بولتا رہا جاؤں بیس صفحہ پچیس صفحہ بیس صفحہ بہت تیس صفحہ چالیس صفحہ پیٹالیس صفحہ پچاس صفحہ پچپن صفحہ ساٹھ صفحہ تیر ساٹھ صفحہ سبحان اللہ عشق 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 سامنے تیر ساٹھ صفحہ دس صفحہ دس دیا کالو جواب حرم کے مفتیوں نے پڑھا ہائیم مانے پڑھا تو تھر تھر کابلے لگے اور ان کا سر امام احمد رضا کے پاؤں کی طرف جھکنے لگا کہا کیا ہے کہ قسم خوضا کی ہم نے دار لفتا کے تمام کتابوں کو کھنگ ڈالا مگر جو نے استفتا کا جواب نکالا ہے یہ تو کہیں نظر نہ آیا تھا اے احمد رضا تیرے علم کا جواب نہیں تیرے تدبر کا جواب نہیں تیرے فضل کا جواب نہیں تیری لیاخت کا جواب نہیں تیری صلاحیت کا جواب نہیں تیری درویت کا جواب نہیں تیرے شعور کا جواب نہیں تیرے عرص کا جواب نہیں نعر تکیر واقعی میں اگر عالی حضرہ سے محبت ہے تو زوردار نعر کا جواب ہے نعر تکیر نعر رسال مسلح کے عالی حضر مسلح کے عالی حضر نعر تکیر نعر رسال اے محمد رضا امتحان 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 اے امام محمد رضا ایک سوال ہے اب بولیے بولا تیرا کلم چل لہا تھا یا دریا میں کشتی سبحان اللہ تیرا کلم چل لہا تھا کہ سمندروں کی لاروں پر جہاز کی موج مستی کہ کہنا کیا چاہتے کہ احمد رضا میرا دعویٰ ہے کہ جتنی تیزی سے تیرا کلم چل لہا تھا تو چاہتا تو پانک سو صفحہ بھی لکھ سکتا تھا عشق عشق کے سامنے عدرت یہ جملہ میں آپ دیکھ دیکھ کے بول لاؤں عشق عشق کے سامنے ہے کب پانک سو لکھ سکتا تھا مگر سب تیر سکھ لکھ کر دس کیوں کیا اب عشق کے سامنے عشق بول رہا ہے عرے علماء اکرام ذرا سوچو میں کہا پیٹ کا لکھ رہا تھا نبی کے تلوے کے قریب دنیا میں تیر سب سال سے زیادہ نہ رہا سب اللہ 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 آلہ آلہ حضرت آلہ حضرت نام پورا آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسی فتوے کو کتابی شکل دینے کے بعد اس کا نام رکھا گیا اس کا نام رکھا گیا جو آج بھی مارکی میں کتاب ہے اس لئے بدخید اس کرنسی سے محبت ہے تو آلہ حضرت سے بھی محبت کریں سبحان اللہ ہم شادی کریں گے تو وہیں کریں گے ورنہ جان دے دیں گے اب تم رہے جینے سے کوئی کیا فائدہ ہے تو مرنے سے نقصان ہوگا خیل مرنے اولاد اولاد بن اولاد بھکاری مطبان دل فیک مطبان اولاد بن میرے خریب نواز اس نام پہ تو بولنا چاہیے اس نام پہ بولنا چاہیے میرے خریب نواز حضرت دیش میں جملہ آگیا ایک گوش آگیا میرے خریب نواز جوان ہے مائک من جہاں بھی رہا ہے مائک کے سامنے آ جائے سبحان اللہ میرے خریب نواز جوان ہے جوان آپ بھی جوان ہو مگر آپ ہاتھ پہلاتے بیوی کے باپ کے پاس خیرات مانتے اتنا دو تو بھی آ کری آ کری اب صرف تقریری نہیں کرتا ہوں تعویز میں بہت زیادہ لکھتا مگر پھری میں لکھتا ہوں پریشان نہیں لکھتا اللہ نے ایسی دیا ہے بہت دعا کریں اللہ اور نعمت میرے محلے کا میرے علاقے کا ایک نوجوان آیا بولا حضور ایک تعویز دیجئے تین مہینہ سے نید نہیں آرہی سکون سے سوئے نہیں تین مہینہ بھی دیکھا اس نوجوان کو بھی دیکھا ہم نے اور اگر اگر گدہ کا مز لے تو سال بر پہلے اپنی کمائی سے خرید لے میرے خریب نواز پھر نہیں بولے آپ لے سبحان اللہ سبحان جوان کریل دوڑے دوڑے گئے امی جان بات خوش مز آگیا ملک کیا ہوا بیٹا ایک ہزار کافیروں کو آج میں نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ان کی امی جان کیا کہتی بیٹا تو اس میں زیادہ خوش ہونے کمال تھوڑی ہے کمال تو میرا بیٹا جب چھوٹا تھا جب تم کو بھوک لگتی تھی دودھ کے لئے روتا تھا تو میں تم کو دودھ نہیں پلاتی تھی پہلے وضو کرتی تھی سبحان اللہ سبحان جب تو دودھ پی کر میرا پی بھر جاتا موح ڈالیتا تب میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اٹھاتی جتی میرے خدا جتنا قطرہ میرے بیٹے نے دودھ کا پیا ہے ہر قطرے کے بدلے میں اس کا درجہ برہا دے یہ سہتری تبلیغ کا کمال نہیں یہ میرے دودھ کا کمال ہے حال اللہ سبحان اللہ زندہ باب زندہ باب اللہ افت یا رسول اللہ بات بات پر محبت کس کو کہتے بے پیار کے نام پر تاج محل کا بنانا آسان ہے سمجھے مگر محبت کس کو کہتے آؤ برہیلی سے چلو مدینہ پہنچو محبت کس کو کہتے عشق کس کو کہتے برہیلی سے چلو مدینہ پہنچو اعلان نبوت کا چھتھا دن ہے یار غار پیمبر حضرت ابو بکر پہلی بار مکہ میں آ رہا سب سب سے پہلی ملقات ابو جہل لفظы آئے سارا شہر مکہ تیرے دوست کے خلاف ہو گیا اتنا دورا بھلا لوگ بول رہے ہیں کہ آج تیرا دوست روتا ہوا اس طرف چلا گیا حضرت ابو بکر بھی رو لگے چلے سامنے ایک سے پوچھا میرے دوست کو دیکھا ہم تیار رہیے گا حضرت ابو بکر گئے میرے نبی ایک پہاڑ کی چٹان سے دیکھئے کہ مجھے دیکھئے پیٹ لگا ہوئے ہیں اور اپنے دونوں پاؤں کو پچھیم کی طرف اس وقت قبلہ نہیں پچھیم کی طرف سورج ادھر غروب ہوتا ادھر کی حضرت ابو بکر خریب گئے نبی کی آنکھے بند ہیں حضرت ابو بکر ایک نظر سورج کو ایک نظر تلوہ کو ایک نظر ساتھ نہیں دیجئے گا تو ایک نظر تلوہ کو ایک نظر سورج کے چہرہ کو دیکھتے دیکھتے کہتے سورج تیرے اجالے سے میرے یار کا تلوہ نہیں جگمگا رہا ہے میرے یار کے تلوے کے اجالے سے تیرا چہرہ جگمگا رہا اللہ سبحان اللہ اگدم اگدم ایک ایک جملے سے لگے رہیے جیسے ہی حضرت ابو بطر میرے نبی سے قریب گئے میرے نبی کھڑے ہو گئے اور یہی مسئلہ کے آلہ حضرت آپ دھکا گاڑی چلوا رہے ہم سے یہی مسئلہ کے آلہ حضرت کیا کہ جب امتی کے لیے نبی کھڑا ہو رہا ہے تو پھر نبی کے لیے یہ امتی کیوں نہیں کھڑا ہو گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نیا مسئلہ آیا نیا دین آیا نیا نیا نظریہ آیا نیا گوشہ نکال آیا میں کہاں کی مثال بات سمجھ میں نہیں آ رہی میں کلکتہ سے جا رہا مالدہ راستہ بہت خراب تھا پہلے تھا نا بہت خراب تھا بہت خراب تھا بہت خراب جیسی مالدہ کا نام آیا کمر پہ ہاتھ چلا گیا لیکن آ جایا بسال سن 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 زن 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 ہوا سے بات کرتی گاڑی بھا 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 جیسا ہی علی پور کے سن کی طرف آئے بھائی دیکھا روٹے بڑا سپورٹ لگا ہے اس سڑک کا نرمان امپی دوارہ کیا گیا میں نے کہا ڈرائیور صاحب گاڑی رکھو بھلا کیا ہو پڑھا لکھا ہندوستانی ہوں پڑھا لکھا ہندوستانی ہوں آپ لوگ موڈ میں نہیں ہیں لیکن میں موڈ میں ہوں آپ لوگ سننا نہیں چاہ رہے ہیں پڑھا لکھا ہندوستانی ہوں اور یہ بھی کان کھول کر سن لے ہندوستان تیرے باپ کا نہیں یہ میرے باپ کا اور یہ مجھ سے مت پوچ جامعہ قادریہ مظہر العلوم کے علماء سے مفتی سے مدرس سے مت پوچ چال اسکول کالیج انورسٹی کے لیکچر اور پروفیسر سے پوچ سائنس کی لیبریٹی میں کام کرنے والے سائنس دانوں سے پوچھو اسوروں میں رہنے والوں سے پوچھو چندریان کو بھیجنے والوں سے پوچھو کہ پوری دنیا میں سورج کہاں کیسے نکلتا دعا دیں آپ لوگ دعا دیں کیسے نکلتا پوری دنیا کا سائنس دعا کہتا مولانا سرور صاحب توجہ دیں آپ لوگ تو سہار آئے کہ میں اس پوری دنیا میں سورج کب کیسے نکلتا ہے پوری دنیا کا سائنس دعا کہتا ہے اگر امریکہ میں اتنی ڈگری پہ تلوب ہوتا ہے چینہ میں اتنی ڈگری پہ تلوب ہوتا ہے سائنس دعا بولتا بولتا آ رہا ہے بنگلہ دیش میں سورج 35 دگری پہ تلوب ہوتا ہے پاکستان میں سورج 37 دگری پہ تلوب ہوتا ہے افغانستان میں سورج 45 دگری پہ تلوب ہوتا ہے اگر دنیا کا سائنس دا ہندوستان کے نقشے پر انگلی رکھتا ہے تو پوری دنیا کا سائنس دا کہتا ہے بھارت کا سورج 66 دگری پہ تلوب ہوتا ہے اور 92 دگری پر غروب ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں بند کر اپنی لبارات کے اب ظالم 66 سنو اللہ اللہ کہتا ہے اور شام کو یا رسول اللہ نار تدیر نار رسال نار رسال سبحان اللہ پہلا پھر کبی پر منوش بھارت میں آیا پہلی بار اذان ہندوستان میں ہی سبحان اللہ پہلی ہندوستان میں پہلی نماز ہندوستان میں پہلا پیمبر ہندوستان میں آیا جبریل امین زمین پر سب سے پہلے ہندوستان جب حضرت آدم علیہ السلام کا نزول ہوا تھا تب عشق اس کو کہتے ہیں نیا مسئلہ سن 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 گاری چلی میں نے کہا پڑھا لکھا ہندوستان یہ جب تک ایم پی کی گاری آگیا لے ایم پی صاحب بلہ بولیئے بلہ آپ کی بپوتی ہے کائی سڑا وراست میں ملی ہے میں ہندوستان کا جغرافیہ پڑھنے والا اس کو لینڈ ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ سڑک ہندوستان کے نقشے میں ہندوستان کی ہے انگریزوں کے زمانے میں بھی یہ سڑک بھارت کی مغلوں کے دور میں بھی بھارت کی اور آزادی کے بعد نیتاؤں کے دور میں بھی بھارت کی آپ نے اپنے نام کا بھوٹ کیوں لگایا تو ایم پی نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولانا ماف کی دیئے گا سڑک بھارت کی ہے لپی تیرے نام کا بھوٹ کیوں لگا بولا جب تک میں ایم پی نہیں ہوا تھا تب تک سڑک کی حالت بہت خراب علماء دو آدم جگہ جگہ گڑھے پڑھے تھے کنکر گائے الکترہ گائے سمنٹ گائے بالو گائے چھڑ گائے جگہ جگہ گڑھا لیکن جب میں ایم پی بنا میرا پہلا فنڈ پاس ہوا تو میں نے اپنے فنڈ سے سلک پر کم سپا چکنا بنا دیا سنسن گوی جائے لگی اس لیے یہاں کی جنتہ نے میرے نام کا بور لگا دیا میں نے کہا سنسد مہود ذرا ہاتھ دیجئے چوم لوگا کیا ہوا کہ یہی تو ہم سو سال سے سمجھا رہے ہیں کہ مسئلہ کے علا حضرت یہ کوئی الگ نہیں ہے وہی سرات مستقیم ہے جو فالان کی چوٹی سے چلا یہی سرات مستقیم ہے جو گارِ حیرہ سے چلا یہی سرات مستقیم ہے جو خدیجہ کے گھر میں پالا یہی خیرات مستقیم ہے جو خانِ کعبہ کا طواف کر رہا ہے یہی سرات مستقیم ہے جو ہی جرت کر کے مدینہ آ رہا ہے یہی سرات مستقیم ہے تمام غزرات و سرالہ میں نظر آ رہا ہے یہی سرات مستقیم ہے جس کو لے کر آپ اس خوصے فاگ بھی چلے صحابہ بھی چلے تابعین بھی چلے قبط تابعین بھی چلے اور یا کاملین بھی چلے اور آج بھی علماء چل رہے ہیں مگر انیسوی صدی میں جب پرینی میں امام احمد رضا پیدا ہوا تو دیکھا سراتِ مستقیم تو ہے مگر جگہ جگہ گھڑا پڑا ہے ملاد کا مربل حدہ ہے سباہ اللہ صدی اللہ حدہ ہے عشق حسول کا مربل حدہ ہے وہ اپنے تبہورِ علمی سے اپنے علم کے فنکاروں سے ان کھڑوں میں تلیلوں سے ملاد کو لگا دیا محیہ کو لگا دیا عشق مصطفیٰ کو لگا دیا تو ساری دنیا کے لوگوں نے کہا اے امام احمد رضا ہے تو سراتِ مستقیم ملعان سے مسلکِ حالان سبحان اللہ سبحان اللہ بہت قدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فیس بھروک کے دل لگانے والوں سننا سمجھے سننا پردے میں رہنے والی چیز کچھ سے دھوکہ مت کھانا بشاری غریب مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھا نکاح پڑھا رہے تھا نکاح کے بعد دولے نے مولانا صاحب سے کہا کتنا نظرانہ دے دیں کتنا ایماندار مولوی ہوتا ہے فیصلہ کرنا کتنا نظرانہ دے دیں مولوی صاحب نے مسکرہ کر کہا دولن کے حسن کے میار کے مطابق دے دیجی دولے نے سو روپیہ نکاح توجہ دیجئے گا دولے نے سو روپیہ دیا اب مولوی صاحب اس کو خصہ بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں میں نے کہا دولن کے حسن کے مطابق دے دو سو روپیہ دیا جب تک ہوا چلی تو دولن کا گھونگٹ اٹھیا تو مولوی اتنا ایماندار تھا کہ اسی روپیہ واپس کر دیا کہا جیسی دولنے بھی سو روپیہ میں کام چلی اس لئے پردے میں رہنے والی چیزوں سے دل مت لگا پہلے اس کا ظاہر دیکھ لو پھر اسے پردے میں رکھو پھر اسے پردے میں رکھو پردہ میں رکھنا ضروری ہے بولو نیار کچھ تو بولو سمال اللہ اسے اپنی تھکاوت دور کرنے کے لئے پردہ کتنا ضروری ہے حضرت حضرت دعا دیں گے اچانک بات آگئی بولنا کیا ہے زور سے بولو نا ماس ماس قوم کی بیٹیاں بھی سنڈے یہ سنے ماس میں نے پوچھا ہے دنیا کے سائنسدانوں کیا ہے ماس کیا ہے پاڑار پوری دنیا کی میڈیکل سائنس میں دا مولانا چارنج کا کپڑا مت دیکھو اگر اس چارنج کے کپڑے سے اپنے نہ کر مو کو ڈھک لوگے تو دنیا کی کوئی بیماری نہیں لگے گی اے ہماری بیٹیوں فیصلہ کرو کہ جب چارنج کا کپڑا ہر بیماری سے بچا رہا ہے تو پورے پتن کا نقاب تمہیں کتنی آفتوں سے بچانے والا ہے نعرِ تقبیف نعرِ تعلیم مسلکِ عالی حضران نعرِ تقبیف نعرِ تعلیم ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ادم سنتے چاہیے نبی کھڑے ہو گئے نبی کھڑے ہو گئے یا تازہ ہوئی تو یا رسول اللہ بول دو نا یا رسول اللہ نبی کھڑے ہو گئے کھڑے ہونے کے بعد اپنا داہی ناد اڑھا حضرت ابو بکر کے کاندھے پر رکھ دیا شانے پر جیسے ہی دستے پہ یمبر پڑا حضرت ابو بکر کا اپنے لگے دیکھیں کہاں تک مجھے آپ لوگ قبول کرتے ہیں اور کہاں تک اردو سمجھتے ہیں کا اپنے لگے ہاتھ رکھتے ہی تھر 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 نبی نے ایک قدم آگے بڑھا آیا اور اپنے سینے کو حضرت ابو بکر کے سینے سے لگا دینا سبحان اللہ سبحان اللہ طلب جانا چاہیے تھا مچل جانا چاہیے تھا سینے سے لگا لیا اب پیچھ پہ ہاتھ رکھا تھپکی دیتے ہیں آواز وہاں تک پہنچے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بولا کہ ایک رضا کا دھنکائی سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بولا آئے زمین پہ گرہ جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اے پانی ہوش میں رہنا کھار کھارانا اس لیے کہ کوئی تاریخ نہیں ہے کہ تیرے قبضے میں کوئی انسان ہو مگر ہماری تاریخ ہے ہم نے غریب نواز بن کر تمہیں قید کیا ہے سبحان اللہ میں شاکل سبحان اللہ اللہ اس لیے ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ با زندہ با زندہ با زندہ با اللہ اکبر یا رسول اللہ سینے سے سینہ سٹھایا تھبکیاں دی ایک لفظ سنیوں ایک لفظ حضرت شیخ العدیس صاحب قبلہ سینے سے ستبکی دی گھبرامت گھبرامت درمت گھبرامت درمت میں ہی مستقبل کر امت اللی العالمینوں ابو بچار میں نے یہی تم کو نہیں سٹھایا زندگی برسٹے رہو گے موت کے بعد بھی میرے قبر کے بغل میرا ہوگے ماشاءاللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ اللہ یا رسول اللہ زندہ 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 اللہ یا رسول اللہ سبحاناللہ اب میرے نبی کے زبان مبارک سے ایک لفظ نکل گیا آئی لبیو کانے والو کان کھول کر سنو دل کی دھڑکن روک کر ایک لفظ نکل گیا ہاتھ پکڑ لیا حضرت ابو بکر کا میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے سرکار روکر کہتے ہیں ابو بکر یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابو بکر مکہ والے اتنا ظلم دھا رہے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرا خدا مجھے ایک نیک دن مکہ سے ہجرت کا حکم اتا فرمائے گا ہاتھ کو پکڑ کے ذرا ہلا ہے کھبو بکر میں وعدہ کرتا ہوں کہ جس دن بھی میرے خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا میں سب سے پہلے تیرے دروازے پر ہوں گا نوٹ کرنا اس لفظ کو محبت کرنے والو آئی لب یو کہنے والو نوٹ کرنا تاج محل کا بنانا آسان ہے پاڑ کھوڑ کر چشم شیری نکالنا آسان ہے لیلہ کے فراق میں سارا سارا پھر کر مجنوب بننا آسان ہے مگر آ عشق کے سامنے عشق بن کر رہنا آسان نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے سکت بے سکت نہیں ہے اب اگر دم میں لہمیں آ رہا ہوں آپ لوگ بھی لہمیں آئیے گا حضرت ابو بکر کوئی ایمان لائے ہوئے ایک سال ہو گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا دو سال ہو گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا تین سال ہو گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا چار سال ہو گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا پانچ سال ہو گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا ایک کنکشن آپ کا مجھ سے جاری ساری رہے سات سال ہو گیا آٹھ سال ہو گیا مگر ہجرت کا حکم نہیں آیا نو دس سال ہو گیا ہجرت کا حکم نہیں آیا دیکھتا ہوں کہاں تک آپ میرے سپورٹر بن رہے ہو اللہ ہجرت کا حکم نہیں آیا ایک گیارہ سال ہو گئے ہجرت کا حکم نہیں آیا بارہ سال ہو گئے ہجرت کا حکم نہیں ہوا جب ابو بکر کو ایمان لائے تیرہ سال مکمل ہوئے تب اللہ کے رسول کو اللہ کا حکم اللہ ہے اے میرے پیمبر ہجرت کرو اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا حکم پاتے ہی مولا علی کو لٹایا ہے اپنے کپڑوں کو پکڑا ہے کہ کپڑے کی آواز سن کر دشمن پیچھا نہ کرے سانس کے زیرو بم کو کنٹرول کیا تک تنفس کی آواز سن کر دشمن کہیں پیچھا نہ کرے قدموں کی چاپ کو مدھم کر لیا کہیں نالین کی آواز سن کر دشمن پیچھا نہ کرے تیرہ برس کے بعد سمٹے سمٹائے آپ میں چھپتے چھپاتے میرے پیمبر رات کے سنناٹے میں جائی سہیں حضرت ابو بکر کے دروازے پہ قدم رکھا حضرت ابو بکر نے دروازہ کھولا تو نبی نے گھبرا کرتا اے ابو بکر میں نے پکارا نہیں سانس کو بھلند نہیں ہونے دیا بھوٹی کی آواز نہیں ہونے دیا کپڑے کی آواز ہونے نہیں دیا اللہ اس کو مردائے سے پتا چلا کہ تیرے دروازے پر تیرا پیغمبر ہے قدرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیرا سال پہلے آپ نے کہا تھا تیرے دروازے پر آوں گا ہم پاک پروردگار کی ابو بکر آج تک سویا ہی نہیں ہے سہاراللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ علی حضرت عرصِ علی حضرت علمِ اہلِ سنت نارے تکبیر نارے رسالت سن امام آمد وردہ کس کو پہلے یہاں سے یہاں سے گڑ پڑے وہاں سے نہیں گڑ پڑے یہاں سے گڑ پڑے ہاں ٹھیک زیادہ دیرے مجھ کو پرداشت نہیں کر پایا ہے نہیں ٹھیک ہے چینڈ نہیں ہم خودیں چینڈ ہو رہا رہنے دیجے سبحان اللہ خفاظِ کرام میری مدد کریں گے میں حافظ نہیں ہوں قرآن میں ایک جگہ آیا مفاتحُ الْغَيْبِ مفاتحُ الْغَيْبِ مفاتحُ الْغَيْبِ ایک جگہ آیا مقالیدُ السَّمَاوَاتِ وَلْحَرْبِ دونوں کا مفہوم سنیے مفاتحُ الْغَيْبِ مفاتحُ الْغَيْبِ مفاتحُ الْغَيْبِ اے میرے بندوں غیب کے خزانے کی چابیاں لے لو مفروم امام محمد رضا کس کا نام ہے مفاتحُ الْغَيْبِ غیب کے خزانوں کی چابیاں لے لو مقالیدُ السَّمَاوَاتِ وَلْحَرْبِ آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں لے لو اے پروردگار زمین کو دیکھ رہا ہوں آسمان کو دیکھ رہا ہوں سورج کو دیکھ رہا ہوں چات کو دیکھ رہا ہوں ککشا کو دیکھ رہا ہوں بادلوں کو دیکھ رہا ہوں تاروں کو دیکھ رہا ہوں زمین کو دیکھ رہا ہوں دلکشی کو دیکھ رہا ہوں سمندر کو دیکھ رہا ہوں بہاروں کو دیکھ رہا ہوں گلزاروں کو دیکھ رہا ہوں نیابانوں کو دیکھ رہا ہوں سہرہ کو دیکھ رہا ہوں گلستانوں کو دیکھ رہا ہوں ہوا کو محسوس کر رہا ہوں خوشبو کا حساس ہو رہا ہے گریاؤں میں نمی ہے اس کا حساس ہو رہا ہے وزاہب زندہ رہیے گا لیکن اے پربردگار مفاتیح الغیب غیب کے خزانوں کی چابی کا ذکر کیا ہے مگر یہ چابی کہاں ہے مقالید اس سماباتے ولر آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں مقالیت کا مطلب بھی چابی ہے اور مفاتی کا مطلب بھی چابی ہے کنجی ہے مگر یہ دونوں چابی کہاں ہے مصر والے پریشان ہے یونان والے پریشان ہے عراق والے پریشان ہے ازپکستان والے پریشان ہے تذاکستان والے پریشان ہے ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں اچانک چلتے چلتے یہ سوال کرنے والا انسان شہر برینی آیا ہے اور آکر امام احمد رضا سے کہتا ہے اے اعلا حضرت اے امام احمد رضا اے امام ایشک و محبت اے امام ایشک و محبت اے امام ایشک و محبت کے مجسم ذرا ایک بات بتائیے مفاتی حلق ہے غیب کے خزانوں کی چابی کہاں ہے یہ مقالیت سماوات والا رب یہ آسمان و زمین کے خزانوں کی چابی کہاں ہے اب ایشک مجسم ہو رہا ہے محبت مسکور آ رہی ہے پیار شعور کی آنگن میں آ رہا ہے چاہتے جو ہیں انگرائیاں لینے کو بیتاب ہے اچانک امام احمد رضا کا ذہن بیدار ہوا کہا نادان کہاں کہاں دوڑا ہے کہاں ساری دنیا کی خواک چھان مارا مگر مفاتی حلق ہے کہاں ہے پتا نہ چلا مقادیل السماوات کہاں ہے پتا نہ چلا تب بے وقوف کہوں کا جہاں مفاتی پا رہے ہو جہاں مقالیت پا رہے ہو وہیں تو صحابے مفاتی بھی ہے وہیں تو صحابے مقالیت بھی ہے کہاں کیسے کہاں مفاتی کا پہلا حرف کیا ہے کہاں مین کہاں مفاتی کا کامیل کا مقالیت کا پہلا حرف کیا ہے کہاں مین آخری حرف کیا ہے کہاں ڈال ہے مین دال کو ملاؤ تو کیا بنتا ہے تو زمانہ پکار اُٹھا محمد تو امامہ مقرزہ بولے کور دیتا ہے دینے کو مو چائیے دینے والا ہے سچا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسرکِ علی حضرت عرصِ علی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ اور پیار سے بول دیجئے نا سبحان اللہ دو چار پانچ سات آٹھ منٹ اور ہم سو سن دیجئے بات دیکھ مطابق شاید دو گھنٹہ نہ بول پاؤں آپ سبحان اللہ آلاللہ عالی حضرت یہ عالی حضرت کے بیٹوں کو سمجھنا آسان ہے کیا آسان ہے کیا مجی کو سمجھو مجی کو سمجھو ایک ٹرین چلتی ہے کلکتہ اسٹیسن سے جمہ کشمیر اس کا نام ہے کلکتہ ایکسپریس لیکن ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں جہانیا جہاں گست ایکسپریس اپنے روٹ کا کوئی بھی اسٹیسن چھوڑ دے مجال ہے پیار کرتے ہوئے ہر اسٹیسن سے بجاتی ہے خرامہ خرامہ رفتہ رفتہ ہمجھے حضرت ڈھالتے ہوئے ٹرین چلتی ہیں گرمی کا موسم سڑی ہوئی گرمی کسی ٹرین میں ٹکٹ نہیں ملا مل گیا اسی میں لے لیا پیاس سے جاں بلب ہوئے حلق سوکھڑا ٹھنڈا پانی میں افسر میں مغل سرائی اسٹیشن آگیا پورے مغل سرائی جو دین دیالو پر دھائے ہو گیا پورے مغل سرائی اسٹیشن پر ایک فریزر تھا میں بیمار آدمی پہروں کا مجبور آدمی کمر سے مجبور آدمی بوتل لے کے اتر رہا ہوں جب تک ساری تبلیگی جماعت والوں نے پورے فریزر کو گھیر لیا پانچ منٹ کا ایسٹوپی جہد رہا یہ سو ڈیڑھ سو دیو سو تبلیگی والے پانی بھریں گے تب نہیں میرا نمبر آئے گا جب تک تو ٹرین کھل جائے گی پیاس کہے بس بس جب دماغ کام نہیں کر رہا تھا عقل فیل ہو رہی تھی تب بریلی کی یاد آگیا پیار سے بول دی ہوتا ہے نا دمدہ سبحان اللہ جیسے ہی بریلی کی یاد آئی نا تو بوتل کی ایک دھککن کھل کے جیب میں پاجامہ کوئی سے پکڑ رہی ہے دھککن کھلی ہوئی بوتل اب تبلیگیوں قریب چور سے جا کے بولا یا رسول اللہ جتنے تسب لگے مجھ کو دیکھنے پانی کا فریجر کھالی گیا ایک گھتل پانی لیا چھلا آیا سب مجھ کو گھیر لیا بولا مولانا یا رسول اللہ بولے کامیلہ بولے دیکھ بھی نہیں دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آرہا بولا تم پڑھے لکھنے لگوں پڑھا میں لگوں تم کو رشتہ داری ہے کہ لگوں بولا یا رسول اللہ کیوں بولے ہم نے کہا میرا من میری طبیعت میرا مزاج میرا کردار میری فطرت میری صیرت میرا ہونر میرا پیار میری محبت بولا نئی مولانا پڑھے لکھے ہوتے تو یہ لفظ استعمال لکھنے کہا ہے مولانا پکارا اس کو جاتا ہے جو نظر آئے جو نظر نہیں آتا اس کو پکارا نہیں جائے آپ کلکتہ رہو گے تو میں دین دیال اپا دھیائے سے آپ کو تھوڑی پکاروں سامنے ہونا ضروری اس کو کا معلوم کہ معمولی کپڑوں میں رضا کا کئیسا گلام چھپا ہوا ہے میں کہا بیٹا سنو تو بھی داری والا میں بھی داری والا ابھی فیضہ ملک کی ٹھیک نہیں پولیس والے پکڑ کے اندر کر دیں گے زندگی بل زمانت نہیں ملے گی چل ٹریرین میں ہوئی پھری آئیں گے 39-40 میں اکیلا ہوں میں اکیلا ہوں سائیڈ والی سیٹ پر مگر میں جانتا ہوں نا کہ اٹیک کرنے سے پہلے اوٹیک کرنے والے کا دم کھم نکل گیا ان کے آنے سے پہلے میں شروع ہو گیا آواز آواز ہے نہیں ترنم ہے نہیں جا اسی آواز میں شروع ترنم سے زور زور سے پڑھنے لگا مصطفیٰ جانے رحمت پل آکھوں سلام جوالاللہ آیت پل آکھوں سلام آواز مت دکھی آپ لوگ ساتھ دیں گے مہارے چرخِ ربوت پر روشن درون گلے باغے رسالت سلام تو آپس میں خسر بزر کر بھئے اس کے پاس مت جانا بڑا زدی لگ رہا دیکھ رہو کئی سے سلام پڑھا ہے اس کے پاس مت جانا بڑا زدی لگ رہا ہے لکھنا وہ اسٹیشن آگے میری خسمت کو کیا کہی ہے ٹرین سے اترتے وقت جو آدمی میرے آگے ملا وہی ملا جس سے ٹنسن ہوا تھا میری اٹیچی بھاری تھی پیشے سے لوگاں دھکا مارا تھا میری اٹیچی سٹھ کے بھاری مولانا کئی دھکا دے رہے میں کہا اس کو آج ایسا دوچ دینا کے زندگی بھر بیٹا یہ ہم کو یاد رکھ گئی بھر بھی شروع ہو گیا اٹیچی پیشے کی اب جب سیدھا ہوں لے یا رسول اللہ یا مولانا کیا کر رہا ہے چپ چپ سیدھا ہو پھر سیدھا ہو یا غوث المتا ارے مولانا کیا ہو چپ چپ پھر سیدھا ہو یا غریب نواز المتا تو ٹینشن میں نا میری طرح مو کر کے کھڑا ہو گیا اب پیشے چلنے لگا کب گیٹ آیا اس کو سمجھ میں نہیں سمجھ رہے نا تھڑا ہم سے پلیٹ پھارا پھوٹ گیا امی خون پوچھ کے کہتا ارے باپ ایک گھنٹا سے نہیں سات گھنٹا سے تُو ہم کو ڈسٹرگ کیا بھلا کہا ہوا بھلا جی سببہ کو پکارا ہوا اببہ کہاں ہے بھلا دار جی لگا بھلا ہیاں سے کہا ہے پکارا نظر آرے تم ربا تو خون پوچھ کے دھتا مولانا چھوٹ لگتی ہے تو باپ یاد آتا ہے ہم نے کہا یہ تیرا مقدر ہمارا دل دھڑکتا ہے ہمارے مصطفیٰ یاد آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تحدیس نعمت کے طور پر سے واقعہ عرض کرنا اور کچھ نہیں میرے مفتی آزم آقای نعمت آہا اے ہے اللہ میرے ہاتھوں کو سلامت رکھے آمین میں نے اپنے کم عمری میں ننے ہاتھوں سے میں نے سرکار مفتی آزم ہند کا پاہ دبایا ہے سبحان اللہ میں نے ان کا جھوٹا بھی کھایا سمجھے آقای نعمت حضرت آپ لوگ کبھی میرے مفتی آزم نے اپنے آپ کو مفتی نہیں لکھے فقیر مصطفی رضا کبھی مفتی نہیں لکھے کہیں دسخط میں دیکھئے کہیں اکیلے بھی نہیں چلتے تھے دوشار ساتھ میں چلتے تھے آج پتا نہیں کیا ہوا فجر کی نماز کے بعد لکھناو مرید کے گھر سے اپنی اٹیچی لیا چار باغ ریلوے اسٹیشن پر ایک نمبر پلیٹ فارم پر کچھ ہی رکھ کر ہاتھ ماتھ کے کھڑے ہیں جھک چاہتے ہیں جھکتے رہی ہیں کھڑے تھوڑی دیر کے بعد دو نمبر پلیٹ فارم پر ٹرین ہے پوری ٹرین سے بھاک بھاک قبلی کی جماعت والے اترنے لگے دھاک دھاک نہیں بھاک 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 اس میں سے تین بڑا مستندہ تھا دیکھ لیا یہ تو بھریلی کا مفتی ہے اکیلے ہے لوگوں نے کہا کہا ہوا پھنسا دیں چلا اکیلے ہے مرہبے اکیلے ہے تو کہا ہوا بھریلی کا ہے جاؤ گے پھنسا نے کہیں اٹھکا دیا تھا بھراہم پڑے لکھے نہیں کیا زید میں تینوں بڑا ہے تینوں کتنے بڑے پریزگار ہیں یہ بھی سن لیجئے ایک نمبر مفتی ان کا شادی کر کے جب دلہن کو دیکھا تو ماں کو دھکا مار کے گھر سے نکال دیا تھا دون نمبر مفتی یتیموں کا مال کھا جاتا تھا اتین نمبر مفتی غیر عورتوں کے ساتھ رہا تھا کہ تینوں بدکار چلے ہیں پریلی کے پریزگار کے پاس آخری وقت ملکات صحیح سندھے ہو آ کے سیدھے پوچھے جھکے یہ بریلی کی شان ہے جہاں رہے گا وہیں باطل جھکے جھکے تم ہی بریلی کے مفتی ہو تو مفتی آزم نے سر اٹھایا مسکر آیا زبان سبھال کے بات کر مفتی نہیں مفتی آزم بولا سوال کا جواب دو کہا میرے باپ آلہ حضرت نے پڑھایا اسی جوی سے کہا یہیں جواب دے دوگے کہا پتا نہیں میرے پڑھائی میں کہا کہا کہ چندہ لگا ہو وہیں بھی جواب دے سکتا کہا ایک چھوٹا سوال ہے کہا بولو تینوں نے مل جل کر کہا کہ تیرے نبی کو علم غیب تھا مفتی آزم غصے سے کونپ گئے کہا کمینہ تھا نہیں ہے اس لیے کہ میرا نبی تھا نہیں میرا نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شکر نبی ہے بلہ دلیل دو اے مزالیجی تھوڑا سا آپ لوگ مسکرا کر دلیل دو کہا نہیں دوں گا دلیل دو کہا نہیں دوں گا دلیل دو دلیل دو دلیل دو کہ دلیل دروری ہے ہم نہیں دیں تب تبلیجیوں نے کہا اس کا مطلب پڑھے لکھے نہیں وہ کہا پڑھا لکھا تو اتنا ہوں کہ بغیر کتاب دے کے اسی پلیٹ فارم پر دلیلوں کا دریا بہت ہو رہا سبحان اللہ سبحان اللہ بلہ دلیل دو کہا نہیں دیں گا کہا دو بلہ نہیں دیں گا نہیں دیں گا کفر اپنے پینڑے میں قید ہو رہا ہے اور عشق اپنا رنگ کا جلوہ بھی کہا سبحان اللہ دلیل دو نہیں دوں گا دھیرے دھیرے مفتی آزم آستین چلا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد کہا دلیل دوں گا مگر ایک شرط ہے اگر آپ جلسہ سنتے ہو تو سمجھو ایک شرط ہے بلہ کیا بلہ تم تینوں بھی تو مفتی ہو کہا الحمدللہ ہم لوگ بھی مرسند لشین ہیں کہا تو تم تینوں سے الگ الگ ایک ایک سوال ہے اگر ایک ایک سوال کا جواب دے دو تو علم غیب نبی پہ میں دلیلوں کی برسات کرنا تینوں نے بیر زبان کا بولو آپ کا بھی امتحان ہے میرا بھی امتحان ہے بریلی کا شیر آیا چلا ایک نمبر مفتی سے تو بتا کہ اسلام میں جائز ہے کہ بی بی کا مو دیکھ کر باہاں کو دھکتہ مار کر نکال دیا جائے تیل ملا گیا دوسرے کو کہا تو بتا یتیموں کا مال کھانا اسلام میں جائز ہے جھٹ چھٹ چھٹ پڑھنے لگا تیسرے کا کہا تو بتا اسلام میں غیر اوپوں سے اختلاف جائز ہے تو تینوں قدموں کو پدڑ کے کابنے لگے کہ پریلی کے تاجدار مجھے توبہ کرا کہ مسلمان بنا لے ایمان بالا بنا لے کہ مفتی آزم نے ایک کو اٹھا کر گا اتنی جلدی کیا ہے کہ آج پتا چل گیا والا کیا کہ جب پریلی کا مصطفی رضا تنہ جان رہا ہے تو خدا کا مصطفی کے تنہ جان رہا ہے بات ختم کرتے ہوئے میں گزارش کا رہا ہوں ہمارا جینا مسلکِ آلہ حضرت ہمارا رہنا مسلکِ آلہ حضرت ہمارا مرنا مسلکِ آلہ حضرت اب میں چاہتا ہوں ایک منت میں اردو گول دوں ایک منت اردو بول دوں مگر سبحان اللہ کہیے گا سبحان اللہ ایک منت کے لئے میں ایک منت کے لئے اردو بول لوں صرف ایک منت کے لئے آپ اردو کو برداشت کر لیں آپ اردو کو برداشت کر لیں صرف ایک منت کے لئے یہ دیکھیں ٹوپی میں پانا ہوں یہ سفید ٹوپی کسی لگ رہی ہے اس کا مطلب کوئی نظر آ رہا ہے ٹوپی ٹھیک لگ رہی ہے نا انہوں نے جو پانا ہے یہ بھی ٹوپی ہے انہوں نے جو پانا ہے وہ بھی ٹوپی ہے انہوں نے جو پانا ہے وہ بھی ٹوپی ہے میں نے جو پانا ہے یہ بھی ٹوپی ہے مگر نام الگ الگ افغانی انڈونیشیا برکاتی گول تاجو شریعت سب کا نام الگ الگ مگر حقیقت سب کی حقیقت ایک حقیقت توپی حقیقت اب اردو سنیے پانی 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 جب آسمان سے زمین پر گرے بارش ہے یہی پانی جب زمین سے آسمان پر جائے تو یہ بھاف ہے پانی اگر جم کر گرے اسے اولا کہتے ہیں وہی پانی اگر گر کے زمین پر جم جائے اسے پرف کہتے ہیں وہ پانی اگر اکٹھا ہو جائے اسے تلاب کہتے ہیں وہی پانی اگر گر کے بہ جائے اسے نہر کہتے ہیں وہی پانی اگر مل کر آگے دریا سے لگ جائے اسے دریا وہ سمندر کہتے ہیں وہی پانی اگر گلاس سے نکلے گلاس کا پانی جگ سے نکلے جگ کا پانی بوتل سے نکلے بوتل کا پانی فریز سے نکلے فریز کا پانی حکا سے نکلے حکا کا پانی حکا کا پانی ندی کا پانی نالے کا پانی ہنگ پیپ کا پانی کنہ کا پانی موٹر کا پانی سرائی کا پانی جگ کا پانی یہی پانی آنکھ سے نکلے آنسو کہلاتا ہے یہی پانی بدن سے نکلے پسینہ کہلاتا ہے یہی پانی اگر آنکھ سے نکلے تو آنسو ہے بدن سے نکلے تو پسینہ ہے یہی پانی اگر پھول کی پتی سے ٹپکے تو شبنم کا قطرہ ہے یہی پانی اگر شبنم کا قطرہ ہے یہی پانی اگر یہی پانی اگر حضرت اسماعیل کے ختم سے نکلے تو آب زمزم ہوتا ہے اور مصطفیٰ کے انگلی سے نکلے تو آب رحمت ہوتا ہے اب بلا مبالگہ کہنے دو نام بدلتا رہا مگر سب کی حقیقت ایک ہے علم جب احمد رضا ہوا عالی حضرت ہو گیا علم جب حمید رضا ہوا عجت الاسلام ہو گیا علم جب مصطفی رضا ہوا مفتی آزم علم جب عبراہیم رضا ہوا عباسفیر مصطفیر آزم ہو گیا اور علم جب ریحان رضا ہوا ریحان ملت ہو گیا اور علم جب اخت رضا ہوا تاجو شریعہ بن گیا ہے اپنے وجود کو سمیٹ کر رکھو جہاں چلو مسلکِ عالی حضرت زندہ بھار مسلکِ عالی حضرت زندہ بھار مسلکِ عالی حضرت زندہ بھار سبحان اللہ عدریہ مظہر علوم کے جملہ سادزہ جملہ طلبہ جملہ سامین ارکان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ حضرت عرص کی تحضیح کرنی عرص 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 اور ضروری بھی ضروری بھی کیوں اس لئے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام تین سو برس کے بعد عرفات کے میدان میں حضرتِ عویہ سے ملاقات واہ واہ سبحان اللہ بات نکال لہا ہوں اگر آپ لوگ سبھال لیجئے تب ہم کو مفتیز آپ دعا دیں یعنی نبی ولی سے ملاقات ولی سے رب کو یہ آدھا اتنی پسند آئی کہیں میرے محبوب اعلان کر دو قیامت جو آدموں ہوا کی یاد تازہ کرتے رہیں گے عرفات میں انہیں ہی آج ہی کہا جائے گا نبی کی ملاقات ولی سے نبی کی ملاقات ولی سے اس لیے ہم لوگ مناتے ہیں اس لیے تو مناتے ہیں کیوں پچیس سفر کو آلہ حضرت قبر میں روح پوش ہوئے ولی تھے ولی تھے نبی سے ملاقات ہو گئی اور ولی اور نبی میں ملاقات ہوتی ہے یہ وقت خدا کو پسند ہوتا ہے اس لیے سننی ہر سال ارس کرتا ہے سبحان اللہ بیس کیا کہتے ہیں حضرت پرشتے کہتے ہیں نم کا نومت الوروس سو جاؤ جیسے دنیا میں دلہن سوتی ہے جب ادسیر سبحان اللہ مت کہیے نہیں ہم سمجھانے آئے ہیں سب کو دلہن کہ دیتے ہیں ساڑھ برس کی عورت کو بھی دلینیاں بول دیتے ہیں آپ لوگ چار بچے کی ماں کو بھی دلین بول دیتے ہیں فنی اعتبار سے لغوی اور لسانی اعتبار سے دلہن کا لفظ مخصوص ہے چند گھنٹوں کے لئے حضرت عدوی لسانی اعتبار سے چند گھنٹوں کے لئے جب تک نکاح نہیں ہوا تب تک دو شیزہ نکاح ہو گیا جب تک شوہر سے ملاقات نہیں ہوئی دلہن جب شوہر سے ملاقات ہو گئی تو عورت تین ہی وجود ہیں شہزادی دلہن عورت اور فرشتے کیا کرے ہیں نم کنومتی غروس سو جاؤ جیسے دنیا میں دلہن سو جاؤ دلہن چند گھنٹوں کے لئے نکاح سے لے کر شوہر کے ملاقات تک شوہر سے ملاقات ہو گئی اب اس کو عدبی اعتبار سے دلہن نہیں کر سکتے ہیں پیار سے آپ قیامت تک کہتے رہیے ناجائز اور حرام نہیں لیکن لسانی اعتبار سے نہیں کہ سکتے ہیں سو جاؤ دلہن دلہن کی طرح کیسے دنیا میں دلہن سو کی اب دلہن کی تعریف کر دیا برات لوٹ کے آئی دلہن آئی پلنگ پر ہاتھ پہ پسارے ہوئے ہاتھ بند کیے سانس لے رہی ہے سانس نے کہا بچوں سے شور مت کر دلہن سو رہی ہے ہنگامہ مت کر دلہن سو رہی ہے مگر کوئی منچلی عورت جا کر دلہن سے کہا دلہن پھٹ سے اٹھ کے بڑھ گئے سو گئی تھی کہ پاگل ہو ابھی شوہر کو دیکھا نہیں سو کیسے جاؤ دلہن کے سونے کا یہ عالم سو کیسے جاؤ آنکھ بند ہے دلہن ہو جب تک دیدار شوہر نہیں تب تک کیسے سو جاؤ میں فرشتے قبر میں مومن سے کہتے ہیں نم کنو متیل وروس سو جاؤ جیسے دنیا میں دلانس ہوتی ہے اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ دنیا میں جب دلانس ہوتی ہے تو شوہر کا انتظار کرتی ہے اور قبر میں جب امت سوتی ہے تو شعفہ معاشر کا انتظار کرتی ہے سبحان اللہ یہی مسلک اس لئے اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ بریلی ہمارا مشن ہے مسلک اعلیٰ حضرت ہمارا مشن ہے لیکن میں بہت صاف صاف بولنے والا آدمی ہوں لوگوں کو خراب لگے اس سے میں ڈرتا بھی نہیں پیر صاحب کا ہاتھ چونیے استاد کا ہاتھ چونیے مگر چوم چوم کر پگھلائیے مک آپے سے باہر مت کیجئے بیلون میں گئے ستنہی بھریے جتنا برداس ہو پیر صاحب کے آتے ایسا ہاتھ چومتے ہو آپ لوگ نیٹا پوٹا سب پہنچ دیتے ہو ہاتھ میں کیا میں ان مریدوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی ماں کا ہاتھ یا ماں کا طلبہ چوم پیروں کا ہاتھ چومنے سے پہلے اپنے ماں کا طلبہ چوم اپنے ماں کا ہاتھ چوم باپ کا ہاتھ پر چوم پھر اپنے پیر کا طلبہ چوم اور ہاتھ چوم پچاس پچاس ہزار روپیے کی چادر لے دیا کر چڑھاتے ہو اجمیر اور غریب نواز کے خطاروں کی اولادوں کے خوراق کا انتظام کرتے ہو نشاہ خور اور سودھ خور مجاوروں کا پیٹ پوجا کرنے کے لئے پیسے دے گر پچاس ہزار کی چادر چڑھانے سے کہیں افضل ہے کہ اپنے سماج میں ایک نظر ڈالو کوئی قریب تو نہیں ہے بیٹی جس کے پاس کپڑا نہیں ہے ولی کے مزار پر چادر چڑھانے مانگل مت ہو جاؤ عقیدت میں کہ تم کو لوٹ لیا تم کو خبر بھی نہ ہو تم برباد ہو جاؤ خبر بھی نہ ہو برکت کی تعویز پانچ سو ایک روپیہ حضرت جب اس میں اتنی برکت ہے تو آپ کیوں گھوم رہے ہیں بات کے گلے میں پڑے رہیے گھر میں پیروں کے خلاف نہیں دنیا داروں کے خلاف میں کہ چھوٹا پیر ہوں میرے بھی تو پچاس ہزار سزار مری ہندوستان کے کون پیر ہے جن کی خلافت میرے پاس تاج شریعہ ہو توصیب میاں ہو جمال میاں ہو عجد میاں ہو تاج شریعہ ہو منانی میاں ہو عویس مصطفی صاحب ہو گلدار میاں ہو کل پی غیاس الدین صاحب ہو غیاس میاں کہاں سے مجھ کو خلاف ہو کچھو چا شریف سے سی عدی سی لیکن میں تو ماند کے نہیں گھم رہا ہوں اپنا بوجہ اٹھتے ہی نہیں دوسرا بوجہ اٹھانے کے چکر برواد ہو جائے اس لئے سب سے پہلے کسی کا طلبہ چاٹنے سے پہلے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز سب سے پہلے نماز پڑھو بکلول مت بنو بینک میں جاؤگے تو جیب میں آئیڈی لے کے جاؤگے ائرپورٹ پہ جاؤگے تو پاکٹ میں آئیڈی لے کے جاؤگے ریلوے اسٹیشن پہ اگر ٹرین ڈیزرب ہے تو آئیڈی لے کے آئیڈی جنت میں بگر آئیڈی گئے پاگل پنتی کبھو علاج ہے جیسے بینک میں جانے کے لئے آئیڈی ہے اسی طرح جنت میں جانے کے لئے بھی آئیڈی ہے اور اسی آئیڈی کا نام عبادت خدا اور محبت مصطفی بحال اللہ سبحانہ اس لئے آپ سب کو مبرک بات دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں چونکہ مجھے بہت سارے کام ہے مصروف آدمی ہوں میں انسان ہوں ہو سکتا ہے دورانے گفتگو شریعت کے خلاف کوئی جنلہ نکل گیا ہو جس کا مجھ کوئی احساس تک بھی نہ ہو لیکن جانے ان جانے میں اگر کوئی مجھ سے شرعی گناہ ہو گیا تو آپ سب کو گواہ بنا کر میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں پڑھتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زنبی ودگو علیہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اشہدو ان لا الہ اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ یار زندہ صحبت باقی یقین کبھی پھر ملاقات ہوئی تو گفتگو ہوگی مگر چلتے 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 چار مصرہ ہمارا برداش کر پہلے سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان 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 ہم بھاگتے نہیں ہیں ہم لوگ بھاگتے نہیں ہیں خناص کے در سے خناص نہیں سمجھتے ہیں خناص نہیں سمجھتے ہیں اری خناص قرآن کے آخری صورت میں استعمال ہے یہ لفظ ہم لوگ بھاگتے نہیں خناص کے در سے آسے بھاگے سورہ ونناس کے در سے ہم لوگ بھاگتے نہیں خناص کے در سے یاد کرائیے کہ آپ لوگ تب نہ یاد ہوگا بھاگتے نہیں خناص کے در سے آسے بھاگے سورہ ونناس کے در سے شیر خدا کے شیر کی حیبت نہ پوچھئے پانی بھی تھر تھر آتا ہے عباس کے در سے اگر ایک بار یا رسول اللہ کہیے تمہیں ایسا شیر سناو کہ خواب میں بھی آپ کو شیر یاد آ زور سے بول دیجئے زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ سنی سنی آیا نہ کوئی حرف مدرسے کے ثلوہ آپ سنو آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا سنی سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ آیا نہ کوئی حرف علی فلام بچ گیا یعنی رسول پاک کا پیغام بچ گیا اور آتی ہے نوک نیزہ سے شبیر کی صدا سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سر کٹ گیا تو کیا ہوا اسلام بچ گیا یار زندہ صحبت باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ